بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس صداقت تک پہنچا دیا جس میں کسی طرح کی غلط بیانی نہیں ہے میں نے تم کو اپنا ہی ایک حصہ پایا بلکہ تم کو اپنا سراپا وجود سمجھا کہ تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے اور تمہاری موت میری موت ہے اس لیے مجھے تمہارے معاملات کی اتنی ہی فکر ہے جتنی اپنے معاملات کی ہوتی ہے اور اس لیے میں نے یہ تحریر لکھ دی ہے جس کے ذریعے تمہاری امداد کرنا چاہتا ہوں چاہے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں اے فرزند میں تم کو خوف خدا اور اس کے احکام کی پابندی کی وسیعت کرتا ہوں اپنے دل کو اس کی یاد سے باد رکھنا اور اس کے رسمانہ ہدایت سے وابستہ رہنا کہ اس سے زیادہ مستحکم کوئی رشتہ تمہارے اور خدا کے درمیان نہیں ہے اپنے دل کو واضح و نصیحت سے زندہ رکھنا اور اس کی خواہشات کو زوج سے مردہ بنا دینا اسے یقین کے ذریعے قوی رکھنا اور حکمت کے ذریعے نورانی رکھنا ذکر موت کے ذریعے رام کرنا اور فنا کے ذریعے قابو میں رکھنا دنیا کے حوادث سے آگاہ رکھنا اور زمانہ کے حملہ اور لیل و نہار کے تصرفات سے ہوشیار رکھنا اپنے دل کو گزشتہ لوگوں کے اخبار کو پیش کرتے رہنا اور پہلے والوں پر پڑھنے والے مسائب کو یاد دلاتے رہنا ان کے دیار و سار میں سرگر میں سفر رہنا اور یہ دیکھتے رہنا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں کہاں وارد ہوئے ہیں اور کہاں ڈیرہ ڈالا ہے پھر تم دیکھو گے کہ وہ احباب کی دنیا سے منتقل ہو گئے ہیں اور دیارے غربت میں وارد ہو گئے ہیں اور گویا کے انقریب تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گے لہٰذا اپنی منزل کو ٹھیک کر لو اور خبردار آخرت کو دنیا کے عوض فروخت نہ کرنا جن باتوں کو نہیں جانتے ہو ان کے بارے میں بات نہ کرنا اور جن کے مقلف نہیں ہو ان کے بارے میں گفتگو نہ کرنا جس راستے میں گمراہی کا خوف ہو ادھر قدم گینا نہ بڑھانا کہ گمراہی کے تحیر سے پہلے ٹھہر جانا ہولناک مرحلوں میں وارد ہو جانے سے بہتر ہے نیکیوں کا حکم دیتے رہنا تاکہ اس کے اہل میں شمار ہو اور برائیوں سے اپنے ہاتھ اور زبان کی طاقت سے منع کرتے رہنا اور برائی کرنے والوں سے اپنے امکان بر دور رہنا راہ خدا میں جہاد کا حق ادا کر دینا اور خبردار اس راہ میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا حق کی خاطر جہاں بھی ہو سختیوں میں کود پڑھنا اور دین کا علم حاصل کرنا اپنے نفس کو ناخشکوار حالات میں صبر کا عادی بنا دینا اور یاد رکھنا کہ بہترین اخلاق حق کی راہ میں صبر کرنا ہے اپنے تمام امور میں پروردگار کی طرف رجوع کرنا کہ اس طرح ایک محفوظ ترین پناہگاہ کا سہارا لوگے اور بہترین محافظ کی پناہگاہ میں رہو گے پروردگار سے سوال کرنے میں مخلص رہنا کہ عطا کرنا اور محروم کر دینا اسی کے ہاتھ میں ہے اپنے مالک سے مسلسل طلب خیر کرتے رہنا اور میری وسیعت پر غور کرتے رہنا اس سے پہلو بچا کر گزر نہ جانا کہ بہترین کلام وہی ہے جو فائدہ مند ہو اور یاد رکھو کہ جس علم میں فائدہ نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے اور جو علم سیکھنے کے لائق نہ ہو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اے فرزند میں نے دیکھا کہ اب میرا سن بہت زیادہ ہو چکا ہے اور مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہوں لہٰذا میں نے فوراً یہ وسیعت لکھ دی اور ان مضامین کو درج کر دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل کی بات تمہارے حوالے کرنے سے پہلے مجھے موت آ جائے یا جسم کے نقص کے طرح رائے کو کمزور تصور کیا جانے لگے یا وسیعت سے پہلے ہی خواہشات کے غلبے اور دنیا کے فتنے تم تک نہ پہن جائے اور تمہارا حال بھڑک اٹھنے والے اونٹ جیسا ہو جائے یقیناً نوجوان کا دل ایک خالی زمین کی طرح ہوتا ہے کہ جو چیز اس میں ڈال دی جائے اسے قبول کر لیتا ہے لہٰذا میں نے چاہا کہ تمہیں دل کے سخت ہونے اور اکل کے مشغول ہو جانے سے پہلے وسیعت کر دوں تاکہ تم سنجیدہ فکر کے ساتھ اس عمر کو قبول کر لو جس کی تلاش اور جس کے تجربہ کی زیمت سے تمہیں تجربہ کر لوگوں نے بچا لیا ہے اب تمہاری طلب کی زیمت ختم ہو چکی ہے اور تمہیں تجربہ کی مشکل سے نجات مل چکی ہے تمہارے پاس وہ حقائق از خود آ گئے ہیں جن کو ہم تلاش کیا کرتے تھے اور تمہارے لیے وہ باتیں واضح ہو چکی ہیں جو ہمارے لیے مبہم تھی اے فرزند اگرچہ میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنی اگلے لوگوں کی ہوا کرتی تھی لیکن میں نے ان کے عامال میں غور کیا ہے اور ان کے اخبار میں فکر کی ہے اور ان کے اثار میں سہر و سیاحت کی ہے اور میں صاف اور گندہ کی خوب پہچانتا ہوں نفع و ضرر میں امتیاز رکھتا ہوں میں نے ہر عمر کو چھان پھٹک کر اس کا خالص نکال لیا ہے اور بہترین تلاش کر لیا ہے اور بے مانی چیزوں کو تم سے دور کر دیا ہے اور یہ چاہا ہے کہ تم میں اسی وقت عدب کی تعلیم دے دوں جبکہ تم عمر کے ابتدائی حصے میں ہو اور زمانہ کے حالات کا سامنا کر رہے ہو تمہاری نیت سالم ہے اور نفس صاف اور پاکیزہ ہے اس لیے کہ مجھے تمہارے بارے میں اتنی ہی فکر ہے جتنی ایک مہربان باپ کو اپنی اولاد کی ہوتی ہے اب میں اپنی تربیت کا آغاز کتاب خدا اور اس کی تعویل قوانین اسلام اور اس کے احکام حلال و حرام سے کر رہا ہوں اور تمہیں چھوڑ کر دوسرے کی طرف نہیں جانا پھر مجھے یہ خوف بھی ہے کہ کہیں لوگوں کے آقائد و افقار و خواہشات کا اختلاف تمہارے لیے اسی طرح مشتبہ نہ ہو جائے جس طرح ان لوگوں کے لیے ہو گیا ہے لہٰذا ان کا مستقم کر دینا میری نظر میں اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تمہیں ایسے حالات کے حوالے کر دوں جن میں ہلاکت سے محفوظ رہنے کا اتمنان نہیں ہے اگرچہ مجھے یہ تعلیم دیتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ پروردگار تمہیں نیکی کی توفیق دے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت کرے گا اسی بنیاد پر یہ وسیعت نامہ لکھ دیا ہے اے فرزند یاد رکھو کہ میری بہترین وسیعت جسے تمہیں آخذ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تقویہ الہی اختیار کرو اور اس کے فرائز پر اکتفا کرو کام طریقے جن پر تمہارے باپ دادا اور تمہارے گھرانے کے نیک کردار افراد چلتے رہے ہیں انہیں پر چلتے رہو کہ انہوں نے اپنے بارے میں کسی ایسی فکر کو نظر انداز نہیں کیا جو تمہاری نظر میں ہے اور کسی خیال کو فروگزاشت نہیں کیا ہے اور اسی فکر و نظر نے ہی انہیں اس نتیجے تک پہنچایا ہے کہ معروف چیزوں کو حاصل کر لے اور لا یعنی چیزوں سے پرہیز کریں اب اگر تمہارا نفس ان چیزوں کو بغیر جانے پہچانے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو پھر اس کی تحقیق بقاعدہ علم و فہم کے ساتھ ہونی چاہیے اور شبہات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور نہ جھگڑوں کا شکار ہونا چاہیے اور ان مسائل میں نظر کرنے سے پہلے اپنے پروردگار سے مدد طلب کرو اور توفیق کے لئے اس کی طرف توجہ کرو اور ہر اس شائبہ کو چھوڑ دو جو کسی شبہ میں ڈال دے یا کسی گمراہی کے حوالے کر دے پھر اگر تمہیں اتمنان ہو جائے کہ تمہارا دل صاف اور خاشے ہو گیا ہے اور تمہاری رائے تام و کامل ہو گئی ہے اور تمہارے پاس صرف یہی ایک فکر رہ گئی ہے تو جن باتوں کو میں نے واضح کیا ہے ان میں غور و فکر کرنا ورنہ اگر حسب منشاہ فکر و نظر کا فراغ حاصل نہیں ہوا ہے تو یاد رکھو کہ اس طرف صرف شبک اور اونٹنی کی طرح ہاتھ پیر مارتے رہو گے اور اندھیرے میں بھٹکتے رہو گے اور دین کا طلبگار وہ نہیں ہے جو اندھیروں میں ہاتھ پاو مارے اور باتوں کو مخلوق کر دے اس سے تو ٹھہر جانا ہی بہتر ہے اے فرزند میری وسیعت کو سمجھو اور یہ جان لو کہ جو موت کا مالک ہے وہی زندگی کا مالک ہے اور جو خالق ہے وہی موت دینے والا ہے اور جو فنا کرنے والا ہے وہی دوبارہ واپس لانے والا ہے اور جو مبتلا کرنے والا ہے وہی آفیت دینے والا ہے اور یہ دنیا اسی حالت میں مستقر رہ سکتی ہے جس میں مالک نے قرار دیا ہے یعنی نعمت، آزمائش، آخرت کی جزا یا وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو اب اگر اس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے اپنی جہالت پر محمول کرنا کہ تم ابتدا میں جب پیدا ہوئے ہو تو جاہل ہی پیدا ہوئے ہو بعد میں علم حاصل کیا ہے اور اسی بنا پر مجھولات کی تعداد کثیر ہے جس میں انسانی رائے متحیر رہ جاتی ہے اور نگاہ بہک جاتی ہے اور بعد میں صحیح حقیقت نظر آتی ہے لہٰذا اس مالک سے وابستہ رہو جس نے پیدا کیا ہے روزی دی ہے اور موت دل بنایا ہے اسی کی عبادت کرو اسی کی طرف توجہ کرو اور اسی سے ڈرتے رہو بیٹا یہ یاد رکھو کہ تمہیں خدا کے بارے میں اس طرح کی خبریں کوئی نہیں دے سکتا ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے لہذا ان کو بخوشی اپنا پیشوا اور راہ نجات کا قائد تسلیم کرو میں نے تمہاری نصیت میں کوئی کمی نہیں کی ہے اور نہ تم کوشش کے باوجود اپنے بارے میں اتنا سوچ سکتے ہو جتنا میں نے دیکھ لیا ہے اے فرزند یاد رکھو اگر خدا کیلئے کوئی شریک بھی ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے اور اس کی سلطنت اور حکومت کے بھی آثار دکھائی دیتے اور اس کے افعال و صفات کا بھی کچھ پتا ہوتا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے لہذا خدا ایک ہے جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے اس کے ملک میں اس سے کوئی ٹکرانے والا نہیں ہے اور نہ اس کے لئے کسی طرح کا زوال ہے وہ اولیت کی حدوں کے بغیر سب سے اول ہے اور کسی انتہا کے بغیر سب سے آخر تک رہنے والا ہے وہ اس بات سے عظیم تر ہے کہ اس کی ربوبیت کا اثبات فکر و نظر کے احاتے سے کیا جائے اگر تم نے اس حقیقت کو پہچان لیا ہے تو اس طرح عمل کرو جس طرح تم جیسے معمولی حیثیت کلیل طاقت کسیر آجزی اور پروردگار کی طرف اطاعت کی طلب اطاب کے خوف اور ناراضگی کی اندیشہ میں حاجت رکھنے والے کیا کرتے ہیں اس نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ بہترین ہے اور جس سے منع کیا ہے وہ بدترین ہے اے فرزند میں تمہیں دنیا اس کے حالات تصرفات زوال اور انتقال سب کے بارے میں باخبر کر دیا ہے اور آخرت اور اس میں صاحبان ایمان کیلئے مہیا نعمتوں کا بھی پتہ بتا دیا ہے اور دونوں کیلئے مثالیں بیان کر دیا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرسکو اور اس سے ہوشیار رکھو یاد رکھو کہ جس نے دنیا کو بخوبی پہچان لیا ہے اس کی مثال اس مسافر قوم جیسی ہے جس کا کہت زدہ منزل سے دل اچاٹ ہو جائے اور وہ کسی سرسبز و شاداب علاقہ کا ارادہ کرے اور زہمت راہ فراق احباب دشواری سفر بد مزگی طوام وغیرہ جیسی تمام مسئبتیں برداشت کر لے تاکہ وسیع گھر اور قرار کی منزل تک پہنچ جائے کہ ایسے لوگ ان تمام باتوں میں کسی تکلیف کا احساس نہیں کرتے اور نہ اس راہ میں خرچ کو نقصان تصور کرتے ہیں اور ان کی نظر میں اس سے زیادہ محبوب کوئی شئے نہیں ہے جو نے منزل سے قریب تر کر دے اور اپنے مرکز تک پہنچا دے اور اس دنیا سے دھوکہ کھا جانے والوں کی مثال اس قوم کی ہے جو سرسبز و شاداب مقام پر رہے اور وہاں سے دل اچھٹ جائے تو کہت زدہ علاقوں کی طرف چلی جائے کہ اس کی نظر میں قدیم حالات کے چھٹ جانے سے زیادہ ناغوار اور دشوار گزار کوئی شئے نہیں ہے کہ اب جس منزل پر وارد ہوئے ہیں اور جہاں تک پہنچے ہیں وہ کسی قیمت پر اختیار کرنے کے قابل نہیں ہے بیٹا دیکھو اپنے اور غیر کے درمیان میزان اپنے نفس کو قرار دو اور دوسروں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو اور اس کے لئے بھی وہ بات نہ پسند کرو جو اپنے لئے پسند نہیں کرتے ہو کسی پر ظلم نہ کرنا کہ اپنے اوپر ظلم پسند نہیں کرتے ہو اور ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنا جس طرح چاہتے ہو کہ سب تمہارے ساتھ نیک برطاؤ کرے اور جس چیز کو دوسرے سے برا سمجھتے ہو اسے اپنے لئے بھی برا ہی تصور کرنا لوگوں کی اس بات سے راضی ہو جانا جس سے اپنی بات سے لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہو بلا علم کوئی بات زبان سے نہ نکالنا اگرچہ تمہارا علم بہت کم ہے اور کسی کے بارے میں وہ بات نہ کہنا جو اپنے بارے میں پسند نہیں کرتے ہو یاد رکھو کہ خود پسندی راہ سواب کے خلاف اور عقلوں کی بیماری ہے لہٰذا اپنی کوشش تیز تر کرو اور اپنے مال کو دوسروں کے لئے زخیرہ نہ بناو اور اگر درمیانی راستہ کی ہدایت مل جائے تو اپنے رب کے سامنے سب سے زیادہ خضو و خشو سے پیش آنا اور یاد رکھو کہ تمہارے سامنے وہ راستہ ہے جس کی مسافت بعید اور مشکت شدید ہے اس میں تم بہترین زادہ راہ کی تلاش اور بقدر ضرورت زادہ راہ کی فراہمی سے بے نیاز ہو سکتے ہو البتہ پوجھ حلکہ رکھو اور اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پشت پر بوجھ مت لا دو کہ یہ گرام باری ایک وبال بن جائے اور پھر جب کوئی فقیر مل جائے اور تمہارے زادہ راہ حوالے کر سکتا ہو تو اسے غنیمت سمجھو اور مال اسی کے حوالے کر دو اور زیادہ سے زیادہ اس کو دے دو کہ شاید بعد میں تلاش کرو اور وہ نہ مل سکے اور اسے بھی غنیمت سمجھو جو تمہاری دولت مندی کے دور میں تم سے کرز مانگے تاکہ اس دن ادا کر دے جب تمہاری غربت کا دن ہو اور یاد رکھو کہ تمہارے سامنے بڑی دشوار گزار منزل ہے جس میں ہلکے بوجھ والا سنگین بار والے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا اور دھیرے چلنے والا تیز رفتار سے کہیں زیادہ بدحال ہوگا اور تمہاری منزل بہرحال جنت یا جہنم ہے لہٰذا اپنے نفس کے لئے منزل سے پہلے جگہ تلاش کر لو اور ورود سے پہلے اسے ہموار کر لو کہ موت کے بعد نہ خوشنودی حاصل کرنے کا کوئی امکان ہوگا نہ دنیا میں واپس آنے کا یاد رکھو کہ جس خدا کے ہاتھ میں زمین اور سمان کے تمام خزانے ہیں اس نے تمہارے اور اپنے درمیان کوئی حاجب نہیں رکھا ہے اور نہ تمہیں کسی سفارش کرنے والے کا محتاج بنایا ہے گناہ کرنے کی صورت میں توبہ سے بھی نہیں روکا ہے اور عذاب میں جلدی بھی نہیں کی ہے اور توبہ کرنے پر تانے بھی نہیں دیتا ہے اور تمہیں رسوہ بھی نہیں کرتا ہے اگر تم اس کے حق دار ہو اس نے توبہ قبول کرنے میں کبھی کسی سختی سے کام نہیں لیا ہے اور جرائم پر سخت محاسبہ کر کے رحمت سے مایوس بھی نہیں کیا ہے بلکہ گناہوں سے علیدی کو بھی ایک حسنہ بنا دیا ہے اور پھر برائی میں ایک کو ایک شمار کیا ہے اور نیکیوں میں ایک کو دس بنا دیا ہے توبہ اور طلوے رضا کا دروازہ کھول دیا ہے کہ جب بھی آواز دو فورا سن لیتا ہے اور جب مناجات کرو تو اسے بھی باخبر رہتا ہے تم اپنی حاجتیں اس کے حوالے کر سکتے ہو اسے اپنے حالات بتا سکتے ہو اپنے رنج اور غم کی شکایت کر سکتے ہو اپنے حضن و علم کے زوال کا مطالبہ کر سکتے ہو اپنے امور میں مدد مانگ سکتے ہو اور اس کے خزانہ رحمت سے اتنا سوال کر سکتے ہو جتنا کوئی دوسرا بہرحال نہیں دے سکتا ہے چاہے وہ عمر میں اضافہ ہو یا بدن کی صحت یا رزق کی وسط اس کے بعد اس نے دعا کی اجازت لہذا خبردار قبولیت کی تاخیر تمہیں مایوس نہ کر دے کہ اتیہ ہمیشہ بقدر نیت ہوا کرتا ہے اور کبھی کبھی قبولیت میں اس لیے تاخیر کر دی جاتی ہے کہ اس میں سائل کے عجر میں اضافہ اور امیدوار کے اتیہ میں زیادتی کا امکان پایا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شائع کا سوال کرو اور وہ نہ ملے لیکن اس کے بعد جل یا دیر سے اس سے بہتر مل جائے یا اسے تمہاری بلائی کے لیے روک دیا گیا ہو اس لیے کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم نے طلب کیا ہے وہ اگر مل جائے تو دین کی بربادی کا خطرہ ہے لہٰذا اسی چیز کا سوال کرو جس میں تمہارا حسن باقی رہے اور تم وبال سے محفوظ رہو مال نہ باقی رہنے والا ہے اور نہ تم اس کے لیے باقی رہنے والے ہو فرزند یاد رکھو کہ تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے دنیا کے لیے نہیں اور فنا کے لیے پنایا گیا ہے دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہیں تمہاری تخلیق موت کے لیے ہوئی ہے زندگی کے لیے نہیں اور تم اس گھر میں ہو جہاں سے بہرحال اکھڑنا ہے اور صرف بقدر ضرورت سامان فرام کرنا ہے اور تم آخرت کے راستے پر ہو موت جہازہ اس کی خوشیار رہو کہ وہ اور اپنی طاقت کو مضبوط بنا چکے ہو اور وہ اچانک آ کر تم پر قبضہ نہ کر لے اور خبردار اہل دنیا کو دنیا کی طرف جھکتے اور اس پر مرتے دیکھ کر تم دھوکہ میں نہ جانا کہ پروردگار تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہے اور وہ خود بھی اپنے مسائب سنا چکی ہے اور اپنی برائیوں کو واضح کر چکی ہے دنیا دار افراد صرف بھونکنے والے کتے اور پھار کھانے والے درندے ہیں جہاں ایک دوسرے پر بھونکتا ہے اور طاقت والا کمزور کو کھا جاتا ہے اور بڑا چھوٹے کو کچل ڈالتا ہے یہ سب جانور ہیں جن میں بعض بندے ہوئے ہیں اور بعض آوارہ جنہوں نے اپنی اکلیں گم کر دی ہیں اور نامعلوم راستے پر چل پڑے ہیں کوئی دشوار گزار وادیوں میں مسئیبتوں میں چرنے والے ہیں جہاں نہ کوئی چرواہا ہے جو سیدھے راستے پر لگا سکے اور نہ کوئی چرانے والا ہے جو انہیں چرا سکے دنیا نے انہیں گمرائی کے راستے پر ڈال دیا ہے اور ان کی بسارت کو منارہ ہدایت کے مقابلے میں سلم کر لیا ہے اور وہ حیرت کے عالم میں سرگردان ہیں اور نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں دنیا کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور وہ ان سے کھیل اور قریب ہے کہ تیز رفتار افراد اگلے لوگوں سے ملحق ہو جائیں اے فرزند یاد رکھو کہ جو شب و روز کی سواری پر سوار ہے وہ گویا سرگرم سفر ہے چاہے ٹھائرہ ہی کیوں نہ رہے اور مسافت قطع کر رہا ہے چاہے اتمنان سے مقیم ہی کیوں نہ چل رہے ہو لہذا طلب میں نرم رفتاری سے کام لو اور قسم معاش میں میانہ روی اختیار کر لو ورنہ بہت سی طلب انسان کو مال کی محرومی تک پہنچا دیتی ہے اور ہر طلب کرنے والا کامیاب بھی نہیں ہوتا ہے اور نہ ہر اعتدال سے کام لینے والا محروم ہی ہوتا ہے اپنے نفس کو ہر طرح کی پستی سے بلند رکھو چاہے وہ پستی پسندیدہ اشیاء تک پہنچا ہی نہ دے اس لیے جو عزت نفس دے دوگے اس کا کوئی بدل نہیں مل سکتا اور خبردار کسی کے غلام نہیں بن جانا جبکہ پروردگار نے تمہیں آزاد قرار دیا ہے دیکھو اس خیر میں کوئی خیر نہیں ہے جو شر کے ذریعے حاصل ہو اور وہ آسانی آسانی نہیں ہے دو دشواری کے راستے سے ملے خبر تمہ کی سواریاں تیز رفتار دکھلا کر تمہیں ہلاکت کے چشموں پر نوارد کر دیں اور اگر ممکن ہو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی صاحب نعمت نہ آنے پائے تو ایسا ہی کرو کہ تمہارا حصہ بہرحال ملنے والا ہے اور اپنا نصیب بہرحال لینے والے ہو اور اللہ کی طرف سے تھوڑا بھی مخلوقات کی بہت سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اگرچہ سب ہی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے خاموشی سے پیدا ہونے والی کوتاہی کی تلافی کر لینا گفتگو سے ہونے والے نقصان کے تدارک سے آسان تر ہے برطن کے اندر کا سامان مو بند کر کے محفوظ کیا جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کی دولت کا محفوظ کر لینا دوسرے کے ہاتھ کی نعمت کے طلب کرنے سے زیادہ بہتر ہے مایوسی کی تلقی کو برداشت کرنا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے اور پاک دامنی کے ساتھ محنت مشکت کرنا فسق و فجور کے ساتھ مالداری سے بہتر ہے ہر انسان اپنے راز کو دوسروں سے زیادہ محفوظ رکھ سکتا ہے اور بہت سے لوگ ہیں جس عمر کے لئے دوڑ رہے ہیں جو ان کے لئے نقصان دے ہے زیادہ بات کرنے والا بکواس کرنے لگتا ہے اور غور و فکر کرنے والا بصیر ہو جاتا ہے اہل خیر کے ساتھ رہو تاکہ انہی میں شمار ہو اور اہل شر سے الگ رہو تاکہ ان سے الگ حساب کیا جاؤ بد ترین طعام مال حرام ہے اور بد ترین ظلم کمزور آدمی پر ظلم ہے نظمی نام مناسب ہو تو سختی ہی مناسب ہے کبھی کبھی دواء مرز بن جاتی ہے اور مرز دواء اور کبھی کبھی غیر مخلص بھی نصیت کی بات کر دیتا ہے اور کبھی کبھی مخلص بھی خیانت سے کام لے لیتا ہے دیکھو خبردار خواہشات پر اعتماد نہ کرنا یہ اہم حقوق کا سرمایہ ہے اکل مندی تجربات کے محفوظ رکھنے میں ہے اور بہترین تجربہ وہی ہے جس سے نصیحت حاصل ہو فرصت سے فائدہ اٹھاؤ قبل اس کے کہ رنج و اندو کا سامنا کرنا پڑے ہر طلبگار مطلوب کو حاصل بھی نہیں کرتا ہے اور ہر غائب پلٹ کر بھی نہیں آتا ہے فساد کی ایک قسم زاد راہ کا زائد کر دینا اور آقبط کو برباد کر دینا بھی ہے ہر امر کی ایک آقبط ہے اور ان قریب وہ تمہیں مل جائے گا جو تمہارے لیے مقدر ہوا ہے تجارت کرنے والا وہی ہوتا ہے جو مال کو خطرے میں ڈال سکے بسا اوقات تھوڑا مال زیادہ سے زیادہ بابرکت ہوتا ہے اس مددگار میں کوئی خیر نہیں ہے جو زلیل ہو اور وہ دوست بیکار ہے جو بدنام ہو زمانہ کے ساتھ سہولت کا برطاؤ کرو جب تک اس کا ہونٹ قابو میں رہے اور کسی چیز کو اس سے زیادہ کی امید میں خطرہ میں مت ڈالو خبردار کہیں دشمنی اور انات کی سواری تم سے موزوری نہ کرنے لگے اپنے نفس کو اپنے مقابلے میں نظمی اور جرم کے موقع پر معذرت کے لئے آمادہ کرو گویا کہ تم اس کے بندے ہو اور اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے اور خبردار احسان کو بھی بے محل نہ کرار دینا اور نہ کسی نااہل کے ساتھ احسان کرنا اپنے دشمن کے دوست کو اپنا دوست نہ غصہ کو پی جاؤ کہ میں نے انجام کار کے اعتبار سے اس سے زیادہ شیرین کوئی گھونٹ نہیں دیکھا اور نہ آقوت کے لیاس لذیذ تار اور جو تمہارے ساتھ سختی کرے اس کے لئے نرم ہو جاؤ شاید کبھی وہ بھی نرم ہو جائے اپنے دشمن کے ساتھ احسان کرو کہ اس میں دو میں سے ایک کامیابی اور شیرین ترین کامیابی ہے اور اگر اپنے بھائی سے قطع تعلق کرنا چاہو تو اپنے نفس میں اتنی گنجائش رکھو کہ اگر اسے کسی دن واپسی کا خیال پیدا ہو تو واپس آسکے جو تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھے اس کے خیال کو غلط نہ ہونے دینا بامی روابط کی بنا پر کسی بھائی کے حق کو ضائع نہ کرنا کہ جس کے حق کو ضائع کر دیا پھر وہ واقعاً بھائی نہیں ہے اور دیکھو تمہارے گھر والے تمہاری وجہ سے بدبخت نہ ہونے پائیں اور جو تم سے کنارہ کش ہونا چاہے اس کے پیچھے نہ لگے رہو تمہارا کوئی بھائی قطع تعلقات میں تم پر بازی نہ لے جائے اور تم تعلقات مضبوط کر لو اور خبردار برائی کرنے میں نیکی کرنے سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ نہ کرنا اور کسی ظالم کے ظلم کو بہت بڑا تصور نہ کرنا کہ وہ زند یاد رکھو کہ رزق کی دو قسمیں ہیں رزق وہ ہے جسے تم تلاش کر رہے ہو اور وہ ایک رزق وہ ہے جو تم کو تلاش کر رہا ہے اگر تم اس تک نہ جاؤگے تو وہ خود تم تک جائے گا ضرورت کے وقت خضوع خشوع کا اظہار کسی قدر زلیل ترین بات ہے اور بینیازی کے عالم میں بد سلوکی کس قدر کبھی حرکت ہے اس دنیا میں تمہارا حصہ اتنا ہی ہے جس سے اپنی آقوت کا انتظام کر سکو اور کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر پریشانی یا پشمانی کا اظہار کرنا ہے تو ہر اس چیز پر بھی فریاد کرو جو تم تک نہیں پہنچی ہے جو کچھ ہو چکا ہے اس کے ذریعے اس کا پتہ لگاؤ جو ہونے والا ہے کہ معاملات تمام کے تمام ایک جیسے ہی ہیں اور خبردار ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جن پر اس وقت تک نصیت اثر انداز نہیں ہوتی ہے جب تک پوری طرح تکلیف نہ پہنچائی جائے اس لیے کہ انسان عاقل عدب سے نصیت حاصل کرتا ہے اور جانور مار پیٹ سے سیدھا ہوتا ہے دنیا میں وارد ہونے والے حموم و آلام کو صبر کے عزائم اور یقین کے حسن کے ذریعے کرو یاد رکھو کہ جس نے بھی اعتدال کو چھوڑا وہ منحرف ہو گیا ساتھی ایک طرح کا شریک نصب ہوتا ہے اور دوست وہ ہے جو غیبت میں بھی سچا دوست رہے خواہش اندھے پن کی شریک کار ہوتی ہے بہت سے دور والے ایسے ہوتے ہیں جو قریب والوں سے قریب تر ہوتے ہیں اور بہت سے قریب والے دور والوں سے زیادہ دور تر ہوتے ہیں غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو جو حق سے آگے بڑھ جائے اس کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں اور جو اپنی حیثیت پر قائم رہتا ہے اس کی عزت باقی رہ جاتی ہے تمہارے ہاتھوں میں مضبوط ترین وسیلہ تمہارا عائب ظہر نہیں ہوا کرتا ہے اور نہ ہر فرصت کو موقع بار بار ملا کرتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیکیوں والا راستے سے بھٹک جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں والا راستے سے بھٹک جاتا ہے اور اندھا سیدھے راستے زمانہ اسے خیانت کرتا ہے اور جو اسے بڑا سمجھتا ہے زمانہ اسے زلیل کر دیتا ہے ہر تیر انداز کا تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا ہے جب حاکم بدل جاتا ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے رفیق سفر کے بارے میں راستے پر چلنے سے پہلے دریافت کرو اور ہمسایہ کے بارے میں اپنے گھر سے پہلے خبر گیری کرو خبردار ایسی کوئی بات نہ کرنا جو مزہے کا خیز ہو چاہے دوسروں ہوں کی طرف سے نکل کی جائے خبردار عورتوں سے مشورہ نہ کرنا کہ ان کی رائے کمزور اور ان کا ارادہ سست ہوتا ہے انہیں پردہ میں رکھ کر ان کی نگاہوں کو تاک جھانک سے محفوظ رکھو کہ پردہ کے سختی ان کی عزت و عبرو کو باقی رکھنے والی ہے اور ان کا گھر سے نکل جانا غیر مطبر افراد کے اپنے گھر میں داخل کرنے سے زیادہ خطرناک نہیں ہے اگر ممکن ہو کہ وہ تمہارے علاوہ کسی کو نہ پہ جانے تو ایسا ہی کرو اور خبردار انہیں ان کے ذاتی مسائل سے زیادہ اختیار رات نہ دو اس لیے کہ عورت ایک پھول ہے اور حاکم متصرف نہیں ہے اس کے پاس اور لحاظ کو اس کی ذات سے آگے نہ نہ بڑھاؤ اور اس میں دوسروں کی سفارش برائی کے راستے پر چل جائے اور بے عیب بھی مشکوک ہو جاتی ہے اپنے ہر خادم کے لیے ایک عمل مکرر کر دو جس کا محاسبہ کر سکو کہ یہ بات ایک دوسرے کے حوالے کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے اپنے قبیلے کا احترام کرو کہ یہی تمہارے کو پروردگار کے حوالے کر دو اور اسے دعا کرو کہ تمہارے حق میں دنیا اور آخرت میں بہترین فیصلہ کرے